ماشہور سنگر صدو موسے والا کی موت کا زخم ابھی بھی ان کے چاہنے والوں اور عام لوگوں کے من میں تازہ ہے ان کے حتیہ کے بعد جس بات کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ ہے پنجاب کے گینگز اس بچ ان کے حتیہ کے معاملے میں جو جان چل رہی ہے اس میں روز نئے کھلاسے ہو رہے ہیں تازہ معاملہ جو ہے وہ صدو کی پسٹل سے جڑا ہوا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صدو کے پسٹل میں صرف دو گولیاں تھیں سوطروں کے حوالے سے کچھ میڈیا ریپورٹس چھپی ہیں اور ان میں اس کی بات ہے کہ صدو نے ریٹیلیٹری فائرنگ بھی کی تھی آپ کو بتا دے کہ پسٹل میں عمومن نو گولیاں ہوتی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ صدو کے پسٹل میں جو باقی سات گولیوں کی جگہ ہے وہ کھالی کیوں تھی تو یہ جو پسٹل کی گولیاں ہیں وہ سرکشہ ایجنسیوں کے سامنے سوال بند کر کھڑے ہو گئی ہیں جانکاری یہ بھی ہے کہ صدو نے اپنے سیلف ڈیفنس میں ریٹیلیٹری فائرنگ بھی کی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے ساتھ پسٹل رکھتے تھے 29 ماہ کے دن جس وقت صدو موسے والا کی گاڑی کو ہملاوروں نے کوورٹیک کیا اس پر فائرنگ کی اس وقت بھی صدو کے پاس ان کی اپنی پسٹل موجود تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا وہ اس پسٹل کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے تو میڈیا ریپورٹس میں ایک بات کو ہم دھرا رہے ہیں کہ ہملاوروں سے بچنے کے لیے صدو نے اپنی طرف سے بھی گولیاں چلائیں تھی لیکن نئے کھلاسے میں وہی سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ جس پسٹل میں نو گولیاں لوڈ ہو سکتی تھی اس میں سات گولیوں کی جگہ آخر خالی کیوں تھی ماملے کی جانچ میں جوڑی سیٹی ایسے ہی سارے سوالوں کے جواب تلاشنے میں لگی ہوئی ہے تو اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہملاور کورولا کار سے صدو کا پیچھا کر رہے تھے جانچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیچھا کر تو ہی گاڑی کو دیکھ کر صدو کو لگا کہ ان کا کوئی فین ہے اور ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتا ہے ایسے ہم انہوں نے اپنی گاڑی روک دی اور ان کے گاڑی روکنے کا فائدہ اٹھا کر ہملاوروں نے ان پر اندھا دھوند فائرنگ کرنی شروع کر دی جس میں صدو کی موت ہو گئی صدو موسے والا کی جو پوسٹ موٹم ریپورٹ ہے اس میں ان کی ہتیا سے جوڑی کئی باتوں کا کھلاسا ہوا ہے ریپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ان کے شریع پر 19 بولٹ انجریز تھیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زخمی ہونے کے 15 منٹ کے بھیتر ان کی موت ہو گئی ریپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صدو موسے والا کے شریع پر 23 زخم تھے کیڈنی، لیور، ریڑ کی ہڈی سمیت کئی جگہوں پر گولی لگی تھی آپ کو بتا دیں کہ ان کی جو ہتیا ہے وہ 29 مائی کو جواہر کا گاؤں کے پاس ہوئی تھی ہتیا میں قریب آدھا درجن ہتیاریں شامل تھے ایک طرف موسے والا کے پاس پسٹل تھی وہیں دوسری طرف ہتیاروں کے پاس آدھونک ہتھیار تھے 28 سال کے عمر میں جفتری پس ان کے ہتیا کی گئی ہے سب کے لیے اس صدمے سے اُبرنا آسان نہیں ہے اور جو سب سے difficult situation ہے وہ ان کے پریوار والوں کے لیے ہے ایسے صدمے کی بیچ ان کے پریوار والوں نے بدھوگار کو ان کی استھیاں گردوارا کیردپور صاحب میں وسرجت کی اس دوران موسے والا کے جو فینس ہیں وہ ان کے پریوار کے کافلے پر پھولوں کی بارش کر رہے تھے پھارتی کسانی یونین کے راکش ٹکیت نے اسے دن بعد میں موسے والا کے پریوار والوں سے ملاقات کی اس کے علاوہ پنجاب کے سیم بھاکواند مان سدھو موسے والا کے پریوار سے ملنے ان کے گھر پہنچے ہیں بھاکواند مان کے موسے والا کے گاؤں پہنچنے کو لے کر تناؤں کی استھی بنی رہی لگا تار موسے والا کے گاؤں کے لوگ سدھو موسے والا کے سیکیورٹی میں کٹوٹی کیے جانے کو لے کر آمارنی پارٹی کے جو سرکار ہے اسے خلاف ویروت پردرشن کرتے رہے گاؤں والوں کا آروپ ہے کہ سدھو کی سیکیورٹی میں کٹوٹی ہونے کی وجہ سے ہی ان کی ہتیا ہوئی اور اس کے لیے وہ سیدھے طور پر پنجاب کی سرکار کو ذمہ دار مانتے ہیں حالانکہ سی ایم بھاکواند مان کے وہاں پہنچنے سے پہلے گاؤں میں سرکشہ کے بہت گھر پر بند کر دیے گئے تھے گاؤں والوں نے آروپ لگائے کہ سی ایم کے دورے کی وجہ سے رشتے داروں تک کی انٹری گاؤں میں نہیں ہو پا رہی تھی حالانکہ پولیس نے ویروت پردرشن کو شانت کروانے میں کامیابی حاصل کی موسیوالہ کے پریوار کی اوڑ سے کیندری ایجانچ ایجینسوں سے ماملے کی جانچ کروانے کے لگاتار مانگ اٹھائی جاری پریوار کا تو یہ آروپ بھی ہے کہ سیدھے موسیوالہ کی سیکیورٹی راجنیتک مقصد کے تحت ہٹائی گئی تھی بتا دیں کہ بھاکواند مان کی سرکار نے پچھلے شانیوار کو سیدھے موسیوالہ کی سیکیورٹی کم کی تھی پنجاب سرکار نے جو یہ قدم اٹھایا اس کے اگلے ہی دن موسیوالہ کی ہتیا ہو گئی اس معاملے کو لے کر پنجاب کی جو بھاکواند مان کی سرکار ہے وہ بیک فوٹ پر ہے امید ہے کہ اس سٹوری کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے کام کی جانکاری دے پائے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ میرے نام ہے تارو